کھانا سونا پہنڈانا جیبن یہ لوڑا نہیں لیکن یہ دی لیمٹ ہے یہ دی لیمٹ ہے جو گروہ صاحب نے سکھائی ہے کہ سنجو میں ہی ڈسپلن دے بچ رہ کے ہر چیز دی برتوں تیرے جیبن دے بچ ایک اتیجنا پیدا کرے گی ایک بکاس پیدا کرے گی ایک ریالائیشن پیدا کرے گی ادربائی ستنو تنہا پدارتھاں تک سیمت ہو کے ختم ہو جائیں گا چوتھا پدارتھ دی پرابتی نہیں ہوئی پھیکی بنے گا آبا گمن بنیا رہے گا تو آبا گمن بنیا رہنا ہی جندگی دارتھ نہیں جاند گروہانی نے سکھایا تو اس لئے ہی میں ادھے پرتی تھوڑ تھوڑا تھوڑا دسنا چونہا اچار کتنا سنسوچا ہونا چاہیتا اچار اچرن سانتا کی ہوئی داسری اے اچارہ سکھ رہی سانتا کی ہوئی داسری اے اچارہ اچارہ مین اچرن گوڑ کوئیلیڈیز سادگون بیلوز اے اچارہ سکھ رہی چادز اچار اچار اچرن تو اے اچرن جڑا سکھن لے تو انہاں دی سنگت کرنی پہے گی انہاں دی سیبا کرنی پہے گی انہاں دی ماردشنو پھولو کرنا پہے گی جنہاں نے اس اچرنو کمائیا او دا گرمانی بہو سندر بیاکیا کھیتی انہاں مہا پرچان جنہاں نے اچرنو ٹال لیا تو گرمانی اس قدر سانو اس سکھیا پردان کر دیا ہے جیڑی کہ اے تینے چیزیں اچار بیہار اہار کھانا پیندنا کیا اچرن کی اسی تارنا تو ایک گرمانی بہت سندر ہی گل کر دیا تو میں اتھے گل تصنی چونہ کہ گرمانی دے بیچے گروہ ساہب نے سب تو پہلا گرمانی ساہب نے سچ دی گل کر دیا سچ ایک صدانت ہے سچ ایک رستہ ہے سچ تو تارن کر کے اس سب بیہارک جندگی بیچے اپنا لیا کے اسی سچیارے بڑھنا سچیارہ شبد تین واری ملے تین واری سمجھ بڑھتیا گیا سچیارہ پرماتما واسطے پرابابیس سچیار سچیارہ شبد گروہ واسطے سچیارہ شبد منوک واسطے جب تین سب دی لئے ڈیویلمنٹ ہے وہ کم سچیارہ ہوئی ہے کوششن مارک ہے اگر جڑی بیہکیاں ہیں وہ سچیار پد دی پرابتی لئی سادن درسائے گئنے تے سچیار پد دی پرابتی تو بعد اس بیہکتی دا جڑا اچرن ہے اس بیہکتی دا جو امیج آئے وہ ساڑے سامنے گروہ واسطے بڑا سونا بیان کیتا گیا پہلے گروہ صاحب نے چار پدار تھنگی گال کیتی دوجہ گروہ نے اسی بیہکتیا کیتی چوتھے گروہ نے اس دے بعد ایک سچیار پد پرماتما نہیں بڑھتیا تو کیا تھا پا بھائے گروہ واسطے بہت بریکی نل ادھیان کر دیا اوڈیوی جکبتار بچار ترہا چل دیا کہ ہر شبد نو ہر صدانت نو گروہ صاحب نے اپنی بیہکتیا دوارا کھولنے دا جتن کیتا تو ان لی بیہکتیا ہے وہ سٹیٹ بے پاٹ پٹھن تا طریقہ نہیں ہے پاٹ پٹھن تا کسیمت نہیں ہے اس نو چندن دے بچ لیا کے اس نو اپنے جیون چیٹا لنا پہے گا تادا سیگے تو پاہنگے ادروائز نہیں تو گروہانی اس گال نو بہت سندر بیان کر دیا کہ پہلے جو دارتھ نے دو تارم تے ارث کام تے موکش جے ادھر نو بائی فرکیٹ کارکے اس نو بنا کے تا پھر ادھر نا دیان کریے تا بہت انڈرسٹینڈنگ بہت سندر ہون دیا جے سی اے نو پہلے ہوں تارم نو اسی تارم نو ایک ایسا بنا لیا کہ پوزا پار تکسیمنٹ کر لیا تارم نئی تارم ہے کہ دیوی تاتھ دی سوچ جی نو سمجھ کے اس نو اپنے جیبن پہ بیہار دے بچ آچرن دے بچ لیونا پارم کی ہے جو سی تارم کر دے ہیں تارم کی ہے جیڑے بچ سارے دیابی تاتھ نے اسی انہوں تارم کر کے اپنے جیبن پہ بیہار چلے ہونے ہیں تا سنو جلے اگلے دو تاتھ نے آرث تک کامنا آرث مین اکنومیکل وائلوز آرث تک دوڑا کامنا ماں ڈیزائرز جنیاں ساڑیاں تور تک ڈیزائرز نے کدی اوڈا دا آنٹھ نے ترشانہ دا کدی آنٹھ نہیں ہویا منوکھتا آنٹھ ہویا نا ترشانہ دا کدی آنٹھ نے آسارے سارے ڈیزائرز نے تو تارم تے ادارت آرث نو تے کامنا ماں جو دو اسی ادارت کر دیاں تا اونا دے بچ سانو سوچی آنڈی کہ اسی آرث نو کتھے تک سیمت رکھنا اسی کامنا نو کتھے تک سیمت رکھنا تا دے اسی چوتھے پدارت تے جڑا مکتی دا پدارت ہے وہ تے پہنچ سکاں گے تو ہونے دے بچے بڑی گالی کمال دیا گرو ساو گرو ارجن پادشاہ سری راگ دے بچے کنی سندر بیعکیہ کردے او بیعکتی ایسا کیڑا ہے جیڑا انہا جیوانوں تارن کر سکتا جا تارن کر سکتا جا تارن کرن دے جو گیا جا تارن کیتا جس نے انہی پرشن سری راگ دے بچے کار دینے پانی میں پاچھا میں ہوتی پاکتے سوانا گرمانی پہلا کون سو مکتہ کون سو جگتہ مکتہ کونے ہیں جگتہ کونے ہیں کون سو گیانی کون سو بکتہ کون سو گریہی کون اداسی کون سو قیمت پائے جیو کن میں تے بادہ کن میں تے چھوٹا کون سو سکھیا کون سو دکھیا تو اتھے اگے جواب مذہب لمبی بانی ہے وہ آپ جیس بڑے تیانر رامنار پڑھ سکتے ہو اے دی بچ اگے مارا جواب دن دینے پانی میں پاچھا گرمک مکتہ گرمک جگتہ جگتہ مین ہونگا جگت پر بھول پریکٹیکل وی آف لائف یو انڈسٹینڈ کارنوالا جگتہ موگت پوگت جگت تیری سیوہ کونہیں پای شاہب نے سیوہ دی گل کیتی ہے موگت پوگت جگت تیری سیوہ جس تو آپ کرائیں it is a matter of grace تو مکتی پوگتی تی جگتی ہے پرماتما تیری بکشش ہے جس تو آپ کرائیں گھرواڑی دی بچ ہے یا تی آس دی بچ ہے دو چیز بڑیاں پیرلل چال لائیں گرمک جگتہ دی بچ ہے گرتہ دیل لائی سیوہ تی سیمرن نو موکھ رکھے جانتا جنہ میں گرمک جگتہ سکسیسر ہوئے نے شردالو گردی لائن والے سیوہ تی سیمرن دونہ چیز انہوں سب تو مدے نظر رکھے سب تو پہلا انہوں نے پیل دی تھی گئی تو اس لئے گرمک جگتی جگتی پرسنیلیٹی ہے گرمک جوڑا جیون ہے گروہ صاحب خالی ادرس بھی کر نہیں کر دیں اور درس نو پلٹیکل جیون میں جیٹالن واسے پریرنا بھی دن دیں اس نو فتکار بھی پان دیں من تو جوت سروپ ہیں اپنا مول پشان اے مانو مانو ایتھے آتما لے آیا حالاکہ جو مانو شیمی اندری ہے پانچ گیاں نے دنیا تو بعد شیمی اندری ہے جوڑی سنکلپ بکلپ تھوڑس اور تھنکنگز چتوڑی ہے ایتھے بیٹھے بیٹھے مانو اسی اکتے اوڈاریاں لے ریا تو اے مانو مار کے مانو کنٹرول کر کے جدو اسی مانو آوڈوار باروں اسی کنٹرول کر کے اندری ہے مالکہ باروں کے لڑکی کرنا ساڑے پانچ گیاں نے درینے مان انہا رہی بار نو چاکتا کدھی کچھ ویگ دا لل چال جاندا کدھی کچھ سندا ان رس پیدا ہوندا کدھی کچھ چکتا تان رس پیدا ہوندا اے ساڑے پانچ گیاں نے درینے جدو مان بار نو پٹکتا گیاں نے درینے تو اوڈی لڑی برتی کھنڈی ہویا جدو مان انہا بار دی پٹکنا تو کوچ کے انوار ہو جاندا سرط دے نال جڑدا سرط دے نال جڑدا مالکہ میان سرط دے دین ہو کے آتما دے نال جڑدا تو جدو مان سرط دے دین ہو کے آتما دے نال جڑ دا تو آتما تو شکتی پراب کرتا کچھ بلپابر پیدا ہون دیا کل دے میں بکھیان چل کروں گا کساڑی بلپابر ہیں اسہاڑے اندر کیس پرکار دی ٹولنس پیدا کر دیا اس کی بڑی دو بڑی کروا نہیں دیا سکتے ہیں تو بلپاور ہوگا انسان دیا اندر انج نہیں پیدا ہوں جاندی یہ پاس ایک بہت بڑی سسادنہ ہے یہ پاس ایک بہت بڑی اتیااس ہے یہ پاس ایک بہت بڑی کالنہ ہے یہ بہت بڑی سکمائی ہے تو یہ دے براف اینج نہیں پیدا ہوں تھے وہ جن که بڑی بیلپاور ہیں اگل میں جو ٹھیکز کیتیا شہ گلان سامنے آئیا سب تو پہلا آتم سمارپن مان کی مات تیاغو مان دی مات تیاغ دیو گروہی مات لیلو سب تو پہلا آتم سمارپن اے ہے سیلپ سلنڈرین سیلپ سلنڈر نمبر دو آتم نشاور سیلپ ڈیڈیکیشن تھوڑا یہ فرق ہے آتم نشاور سیلپ ڈیڈیکیشن اگرہ تیسرا ہے آتم نیوارن اے ہے سیلپ ڈیڈیکیشن نیگیٹ کردنا اپنے اپنوں سیلپ ڈیڈیکیٹ کردنا میں نہ ہی کچھ ہو نہ ہی کچھ آئے نہ مورا میں کچھ نہیں ہا آسر جا راکھلا سردنا جانو تو را تو اینی ہو گروہانی جی بہت سوڑی بیاکی آئی ہے تو چوتھا پوائنٹ ہے آتم چیندنا سیلپ آنیلیسز اپنے اپنوں چیندنا بندے کھوز دل ہر روز کہ پھر ہی ساری آتمہ سنو ٹوم دیا کہ تاں گلت کم کیتا تاں چوری کیتا تاں کس سے حق ماریا تاں تو چوڑ بولے بغیرہ بغیرہ بہت ساریاں کلپنا امیجیٹلی سنو سٹائی کر دیا وہ ساری آتمہ دی واج ہون دیا تو گروہانی جنگ دیا تو اسے اپنے اپنوں چیندنا سیلپ آنیلیسز بندے کھوز دل ہر روز گروہانی پریشانی ہوئی نہیں سکتی تو اگرہ پوائنٹ ہے آتم سجا گتا سیلف آویرنیس آتم سجا گتا سیلف آویرنیس جو تو بندہ سچیت ہو جاندہ ہے انسان گروہانی بہت ساری بیعکی آئی ہے میں وہ لنبی چین نہیں جانا ہے انسان تیرے اندر گناہ دا کھ جاننا پانچ پکارت نو لٹی جاندے نو تو سوتا پہاں تیرے پانچ جڑے چوڑنے اتنو لٹی جا رہے نے تیرے شب گناہ نو تو سوتا پہاں یہ جڑی اگرانتہ دی نیند ہے گروہانی نے اگرانتہ دی نیند سچیت کیتا سجاگ کیتا آویرنیس پیدا کی تو آئیڈل میں اندر ادر سے ملوک بند لئی انجن نہیں یہ بہت بہت بڑی کا لنا ہے اسی کے نام دے دیتا گرمک براہم جانی نو گرمک ہوئے سک آیا خوجے سید گوشت گرمک ہوئے سک آیا سوڈے سیلپ ڈسپلین آیا آپ نے اپنے 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 خوج دا گرمک ہوئا جب آپ نے اپنے اپنے خوج دا آپ نے اپنے اپنے سوڈ دا تو بہت سری بیاکیا بہت سکتا ملو اپنے لیسن ہے بہت سیلپ کیا تو بارہ سٹینجے بارہ انسر سید گوشتے بے گرمک ہوئے ساپ نے گرمک ہتے بارے لکھ لیا این ہو تو گرمک ہتے بارے اپنے 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 نام دے دے دیں لیکن ہے لیکن یہ جلی بانود بیاکیا ہے مریق بیاکیا ہے تھوڑو بیاکیا ہے تھوڑو انڈرسٹینڈنگ ہے تھوڑو سٹڈی ہے وہ گربانی تو پتہ لگ دیا کہ گرمک کے کھالی نام نہیں ہے کوئی ٹائٹل نہیں ہے ایتے پیچھے بہت بڑی اس تھی جیبن شیلی ہے جیبن دے انہا دے گرن نے جڑے گرن صاحب نے دسے نے اسی طرح برام گیانی برام کا بیتا تو برام کا بیتا دیکھ مین اپنے ایک مایکرو نالج نو مایکرو نالج تک ایک چھوٹے جائے گیان چھوٹے جنیورسل گیان دے طورتے اکسپینڈ کرنا برام کا بیتا گروانی اس کا دی بیاکھا کر دیا کہ برام گیانی سب سسکہ کرتا کیا کمال ہے کتنا بڑا گون ہے ایک جنیورسل ہو دا ایمیج ہے ایک جنیورسل دی ہے تو اے جڑے تات نے اے آئیڈل پرسندے تات گروانی نے انج نہیں اسٹیٹمنٹ نہیں دیتی اے دے پیچھے ایک ڈیویلمنٹ ہے جیڑے کی اُس ڈیویلمنٹ نو گروانی اس طرح بیاکھا کر کے اوڈا اندر ہے اوڈی بکاران دوں اوڈا بکاران دا ناش کر دیا ریسی پروکلی امیجیٹلی نالو نال اوڈے اندر شب گونہ دا پرکاش کر دیا تو ایک پاس اپ گونہ دا بناش ہندہ تو ایک پاس ایک گونہ دا پرکاش ہندہ تو اے جیڑا سسٹم ہے گروانی نے ساڑے سامنے رکھیا لیکن یہ میں ہی ایک سوڈا اندھیگال کر رہے ہیں لیکن یہ چھے پیکٹیبلیٹی کی ہے پیکٹیبلیٹی اے ہے کہ ایک دندہ کام نہیں ہے رنگ لاغت 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 ہے پاپ پاگت 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 ہے اپنے چھے در سپاسیبل تور دیا سنگت کر دیا سمرن کر دیا سمرن پہلا جاپناڈ کر دیا سوری پہلا نام جاپ دیا پھر سی سمرن کر دیا پھر ساڑا لیپ جاپ دے پہنچانے ہیں جنہوں سے جاپا جاپ کر دیا اے دیویلمنٹ ہون دیا تو گروانی ایک بیقتی نو صداران بیقتی نو جنہوں نے ملوک کھا کے ہیں گروانی نے انہوں نے ادار سے ملوک کھا کے ہیں ملوک نو ملوک تا مکہ دیتا ہمارے ہیں پانجی بباشا نے گرتوت پسو کی مان سجاد پشوانی اترہ ناتے ملوک ہے پشوانی ہیں گرتوتا نے تو کہنا مطلب ہے اے دی پریجن سیچویشن دے بیچے ملوک ملوک ہے لیکن گروانی اس نو ایک ملوک دی ستا ستا تو اٹھا کے ایک آئیڈل مین دی ستا تک لے جان دیا پھر کیوں ہو ہے او سچیارہ بھی ہے او انصاب پسند بھی ہے او بکار بیرتیاں تو مائنس ہے بکار بیرتیاں دے پر بابتل نہیں ہوا دا تو اس لئے ہی او سنسار بھی نہیں دیا گیا پانیا پاشا لگ دے انہیں پر بیرت نیرورت ہاتھاں دو میں طرف بیچے ترم پھر ایرا با ریا پر بیرتی تے نیرورتی کرم پر بیرتی اندیا سنسار چھخچت ہو جانا نیرورتی اندیا سنسار تا تیاغ کر دینا تو گروانی نے نہ تا سنسار چھخچت ہو جان لے گا لکھیتی ہے تے نہ ہی سنسار نو تیاغن دی گا لکھیتی ہے او دے اوڈا میڈل پات کیا سیج مارک ہے انہوں گرمک مارک کیا انہوں نام مارک کیا انہوں سیج مارک کیا انہوں گرمک مارک کیا اور بھی سبت آئینے تو اتھے جلال سیج مارک گیا وہ دونوں ہی اکستیم توٹل انڈالجنس اینڈ ٹوٹل نگیشن ارنانسیشن آف لائف دونوں مارا انہیں نگیٹ کیتا تے سنسار دے بیچے ایک سیج مارک دے تا اور دے پاہم گریس پر چھنا دیا ہویا ترم دی گمائی کرنی ہے تو اکھی لیکن گربانی نے اس نو ساڑے سامنے پریسٹیکل سمجھا دیتا کرت ویرت کر ترم دی ہتھوں دے کے پلا مناوے پاہم اپنے آپ دے بیچے انہ ساری چیز جان گھونا نو گرہن کر لی گربانی نے جور دیتا ایک لاس والا جا شیما پانٹ سیما تھوڑا جا ماینس بیچے سکیپ کر گیا او ہے بشواس سیلپ کونفیدنس پانٹ پانٹ ما پہلے درستے نے کہ اپنے آپ اس رستے تی طور نہیں ایک ادار سمروک بیگت بن لئی اکھلا پانٹ لاس والا جا رہا سیما تھوڑا جا ادھر چل گیا او ہے آتنام بیشواس آتنام بیشواس تو بینا سیلپ کونفیدنس تو بینا کچھ بھی نہیں پرابت ہو سکتا یہ تو سارچی کونفیدنس آ گیا کہ میرا بید گروہ کو بندہ کہ میرا گروہ ہی میرا بید ہے تو سارا کچھ اسی انہوں سمرپت کر کے اپنے سمرپت ہو جانے تان من تان سب سوپ گروہ کو حکم منیاں پائیے تو گربانی دے بیچ اس بیقتی دے پرتی اوڈا جیمندہ جنہ بھی پیرافریل ہے اوڈی جیمندہ جنہ بھی ایک بچار طرح ہے اوڈے بیچہ تارمن بھی مائنس نی ہے کرت بھی مائنس نی ہے اوڈے بیچہ چنٹن بھی مائنس نی ہے اوڈے بیچہ سیبہ بھی مائنس نی ہے اوڈے بیچہ اپنا ادرش دی پرابتی لے جننے بھی گون ہے گربانی اس نے بہت سندر ٹنگنال بیاکیا کر دیا میرا جرا ٹاپ کسی کا جنونیورسی نے من دیتا سرچ دا ہوتی جو میں کافی بیاکیا کی دی لیکن میں اوڈا سار جا آپ جنہوں دس ریا تو اس لئے گربانی جلی ہے اس سانو اس پاسی والد تور دی ہے لیکن اگر جا کے میں تھوں ایتسنا چونہ گجرہ ادرش بیقتی ہے وہ ایک چمتکار نہیں ہے ملکل نہیں ہے جسنو سی خالصہ کے نیا ادرش بیقتی ہے نا سرچ خالصہ دا مطلب پتر اندروں پتر باروں پتر ایک صدانت ہے ایک نا ہے ایک ٹائٹل ہے لو ادھے پیچھے بہت بڑا تیاش ہے کنٹریبیوشن ہے سادنا ہے جتھے گرنان صاحب کہنے نے کہ جو تو پریم کھیلن کا چاہو سرطر تلی گلی مڑی آو تو گرنان صاحب نے جڑا سکھ ساجیا ادھے بچھے نا تھا کنورشنسی لالچ والی ادھے بچھے نا کنورشنسی کسے اور جندگی دے پکھ دی جتھے آپاں تیکھ دیا کسی کئی بری لالچ دے گے کسے گریب نکرید لینے وہاں ترم پرورتن کار دنیا نہ کسے ترمدہ منڈن کیتا گرنان صاحب نے ترمدہ بچھ آئیاں ہویاں کریتیاں نہ کھالی منڈن کیتا وہ ہر ایک بدوان ہر ایک انٹلیکچول ہر ایک تھنکر اوہو اس نہ سیمت ہوئے گا تو گرنان صاحب کھنڈل منڈن کر لینے آئے ایک مسلمان نو کہہ رہے کہ تنیا پانجن واجن جڑیاں نے اس پر کر دیا تو مسلمان رہے منو بڑی خوشی ہے ایک پندت نو کہہ رہے نے ایک پرمان نو کہہ رہے نے ایک شتری نو کہہ رہے نے ایک کسان نو کہہ رہے نے ایک بانیا نو کہہ رہے نے بانی جڑی کرو بڑنا جارے ہو بکھر لے ہو سمال ایس دی بحث بسائیے جو یہی نمینا آئی ٹھنک میں گلت نہ ہوئا تو اے بانیاں تو اس طرح نہ بانی جڑی ترے نال جاوے کرسان نو کہہ بانی نو کہہ ہٹوانی نو کہہ مسلمان نو کہہ پندت نو کہہ شتری نو کیا گروہ صاحب نے سارے سمکال لیا نو ایک ایسا سٹیٹ بے ایک مارک درشنل کیتا جیتے سپیچولیزم سے ادیاتم باز سے ادیاتم باز سے ادیاتم صدا چارک گناہ دا مجسمہ سے کسی نو کھندر نہیں کیتا انسان تو انسان بان گروہ صاحب نے انسان دیگل کیتا ہے تو گروہ صاحب نے جنبی پولور سے وہ سکھ سے وہ نہ کہ کسی جات دے نال جوڑے ہوئے کہ ہاں ہون میں تھا ہوں سکھ تارمیچے کنوالٹ کرنا چاہاں گروہ صاحب نے ایک مانم دیگا لکھیتی ہے گروہ صاحب نے مانم تو اٹھ کے مانم دیگا لکھیتی ہے نوٹ سمپلی ٹاکنگ واؤٹ دی مین بٹ مین ازم جا آپہ ہومین ازم کہ لیے جا ہومینلڈی دیگا لکھر لیے تو گروہ صاحب نے منوک تو اوپر اٹھ کے اے سریر تیرا کسے کام نہیں ہونا اے سریر تیرا کسے لکھے نہیں ہونا جائے تو سریر تو کامنا لیا جیوان درشنہ سم اپنا پچانیاں تو گروہ صاحب نے سریر تو اپن اٹھ کے اپنوں ایک فلوسوی جی تارمیچ کہنے ہیں تانس انٹینڈنگ جاں ٹرانس ویلویشن ٹرانس ویلویٹ کرنا سن سارے کھل جگن تو اپگریڈ کر کے اس نو ایسے پڈیسلت ایسی ستیتی تا پچا دینا کہ وہ اپنے اپنوں سارے مچ اپنا ہی روٹ بیکھے تو it is a matter of humanity it is a matter of humanism it is not a matter of human being نو منوکر تو اگے جا کے جیش تو اگے جا کے گروہ صاحب نے ہpm primero یہ حاصل کہ سارے گروہ صاحب نے مردی جو میں پٹناج پٹناج پر اینچ پر чув غریر تو میں میں موقع میں لیا گانگه پار جاندہ کاری من دل اپن تھ 국ا میں کالیج پراندا تو گانگه پار گیا سارے پلے راشتر پتی دارہ جنتر پرشاد جی سارے پلے راشتر پتی ہوئے پار انہیں دا شپرا گندگا تو پار ہے جدوسی پتنے صاحب تو گندگا پار کرتے ہیں تا شپرا گندگا آرہا شپرا نال نال تکینپ دے بچے میں نے ملللہایا جنٹلمن کہیں dûں سے بڑا اچھا کیتا ہے گرنگا دی بیدیا دن دے ہو منہوں بل خوشی ہوئے میلے کیوں سے نے کہا اسی نانک پنتی ہونے اسی جبما Riot ٹو محجنات ڈانک پنتی ہونے بہت خوشی دی گئیلیا ثانی ہر گروپ پور ب encontrar ہمیں نا ماش کھانے نا ماشی کھانے نا سگرات بیڑی پینے کہ ہمیں دارڈر جندر پرشادي ہمیں خاندان چو سکے چلو کمپ چھے ہمیں اپنے سدارہ نوک ٹھے کیتا گردوارے تھا تھوڑا سپورٹ لئی تو اوٹھے ہور بھی جڑے پتواندے سجن وہ ہی آئے وہ اپنے اپنے دستان آیا کہ ہمیں نانک پانتیاں آج ہمیں نانک پانتیاں اپنے تو پیچھے کرتا آج جیسی انہا اداسیاں اپنے تو پیچھے کرتا آج جیسی انہا نرملیاں اپنے تو پیچھے کرتا آج جیسی انہا سیبا پانتیاں اپنے تو پیچھے کرتا اسی کہنے تارندے ٹھیکے دار اسیاں گروہ صاحب نے معنمتہ دیگہ لکھی تھی ہے گروہ صاحب نے ایک معنمتہ دیگہ لکھی تھی ہے تو معنمتہ بات یہ رہا ہے ایک ایڈیالیزم ہے ایک ادارش بات ہے جیڈا اس سکھ اس چار اس ساد اس سانت اس برم گینی اس گرمک اس خال سے بیچ سانو دکھتا دکھنا چاہیے اور اس لئے ہی ایک گرمتہ دیگہ کہ گرمتہ دیگہ گروہ صاحب نے اس ازم دیگہ لکھی تھی ہے جو رہا ساری ترمہ دینال سانجا ہے سارب ترمہ میس ریش ترمہ ہر کو نام جب نرمل کرمہ تو نرمل کرمہ ہر ترمہ دیگہ دندا ترمہ کی ہے ترمہ دے ٹھیک دارشی نہیں ہے ترمہ کے ایسی کومن ایلیمنٹ ہے جنہوں سارے ترمہ نے سارے ترمہ شاستریہ نے سارے ترمہ پرباکتہ نے سارے ترمہ موکھیاں نے آپ کو اپنی ترمہ نال وہ دیگہ کی تھی ہے صرف ایک پیرلل گاڑی رہا تھے ساری اسی پیرلل جا رہے ہیں لیکن سارے تھوڑا جا پیچھے ہیں کھوئی تھوڑا اگے ہیں کدھی اسی مل جانے ہیں کدھی بچھر جانے ہیں یہ ساری سوچ دی سنکیرنتا ہے یہ نیرو مینڈرنیس ہے ساری کہ اسی سوچ نو سنگیر لیا اپنی تک سیمت کر لیا توسی بیکھو گروہ امرضا سپاش نے بائی منجیہ نے ستھاپنا کی تھی انہاں جب منجیدار کون سی گا کوری سیکھ مسلمان بھی سیکھ تو گروہ صاحب نے این ہی دیکھا کہ مسلمان ہے این ہی دیکھا کہ کوری ہے آج ہونے تھوڑے پہلے لیکچے بائی صاحب نے سرسیا کہ اسی انہاں لوگوں نے نفرت کر دیا اسی کسید یاد دیکھ کے نفرت کر دیا اسی کسید یاد دیکھ کے نفرت کر دیا ایک گروہانی نہیں کہن دی این درشباد نہیں کہن دا این ہی سانو مارمتہ باد نہیں کہن دا این ہی سانو گروہانی نہیں داست دی تو کہن دا مطلب ہے بہت سنتر بیاکھیا ہو سکتی ہے بہت بستھار سنت بیاکھیا ہو سکتی ہے میں آپ جنو صرف جو چرمہ صاحب نے میں انہوں نے دادنا کہ انہاں نے ایک بکھرہ اینگل آج پھٹ کیتا ادرشبیاکتی دے پرسنیلٹی دے کرکرے پکھنے تو سیب کیتی سنتوکھی جنہی سچو سچتے آیا انہیں مندے پیارنا رکھو کر سکریت تار مکرم آیا انہیں دنیا توڑے بندنا آن پانی تھوڑا کھایا سیب آسادی بار روز سے سنو دیا سیب کیتی سنتوکھی انہیں سچو سچتے آیا انہیں مندے پیارنا رکھو کر سکریت تار مکرم آیا انہیں دنیا توڑے بندنا آن پانی تھوڑا کھایا اچھ سارے ایتھیکل جلے گونڈ میں تو گروہ عمردہ سپاس شاہ کی کہنے پاکتان کی چال نرالی چال نرالی پاکتان کے ری بکھ مار گیاں لاب لو ہنکار تاج ترسنا پاکتان دی چال اسی پاکت گنے جن چولا پایا ہوئے جن کھڑاما بھائیاں ہون پاک اسنا مالا مولا پھڑی ہوئے دیرہ بنا لیا ہوئے اسی انہوں نے پاکت ہے پاکت دی ریمنیشن گروہ عمردہ سپاس شاہ سندر بیان کر دیا آپ جی روز پڑھتے بھی ہو پاکت پٹھن کر دیا ہوں تو کہنا مطلب ہے کہ گروہ عمردہ جنہیں شبت آئیڈل پرسن تے طورتے آئینے انہوں نے ایک انتریب بیاکیا ہے ایک انڈرلائنگ تھوڑ ہے انہوں نے انتریب بیاکیا ہے انہوں کو کھنٹی لوڑ ہے انہوں نے پر کم کرن دی لوڑ ہے تو آج میں پھر بتائی دینا چاہرمان ساں لیکنہ نے ایک انگلتوں کال کے تھی اور میں جدوں بھی پھر کوئی موقع ملے گا میں آپ جی نال پھر اس تے کال کرن گا وائی گروہ جی کا کھال سا وائی گروہ جی دنواز سر سینشیلتا یا پرفیکٹ سینشیلتا سر دا کل دا ٹاپک ہے آج پرفیکٹ پرسن دی گل ہو رہی سی میں دستان کے تھری پوائزنز ڈسٹوائی ہومینٹی تن زہرانے جنہ نے نکتا نکھتم کر دیتا ہے ہو ہے گریڈ، اینگر اور ایگنورنس اور جدو گروہ گرن صاحب دی گل کریے تا سکھی، سکھیا گروہ وچار کہ سکھیزم is a learning is learning of گروہ's thought process اور جدہ thought process ہے اے ہے profile of perfect person گرنانک نے دھرم شبد دا پریوگ نیتکتا لئی اور صدا چار لئی کیتا ہے value system, morality دی idealism دی گل جدو بھی دھرم ورڈ یوز ہویا ہے وہ اس لئی کیتا ہے اور تسی دیکھو کہ نوٹ کرنوالی یہ گال ہے کہ گرنانک صاحب نے جتھے دھرم شبد کدے بھی کسے بھی مذہب یا فرقے لئی نہیں کیتا دھرم دا، ورڈ دا مطلب ہی انہ نے value system اور morality system لیا پورا گروہ گرنس ہے پڑھ لے نا کسے مذہب یا فرقے لئی دھرم ورڈ یوز نہیں کیتا تو گرنانک نے جڑی منوخ دی life نو glorify کیتا ہے گرو گرنس ہے منوخ دی life نو glorify کر رہے ہیں تو اے جیڑی perfect person یا idealism دی گال کتی اسی اے بہت ضروری ہے دیکھو آج دنیا بڑی اگے چلی گئی ہے اکیویں سینچری جاسی ویچر رہے ہیں چانتے اور منگل گرہتے کلونیاں بنان دی گال ہو رہی ہے اسی کتھے ہے گیا ساڑے بچیاں نے آج دنیا دن آل اسی بچیاں نو چلانے ہیں تک کمیں چلانے ہیں سانو اے ساری چیزاں سمجھنیاں پہن گیاں سوچنیاں پہن گیاں پہلے لیکچر ویچ پرنسیپل نرندر پال سنگھ جی داس رہی تھی کہ جیڑے جیوز نے یہودی نے وہ ساڑے جنے ہی نے لیکن وہ ہر سال چار پانچ چار پانچ نوبل پرائزز لیا جاندے نے بکاز کہ انہ نے اپنے اپنے جیڑے ادرش نے انہا ادرشاں نو سمجھا لے ہوئے ہیں ویبسٹر انسائیکلوپیڈیا آف امریکہ ہے تسی ہوتھے پڑو تا ہوتھے فرنچ ریولیشن دی انٹری ہے لیکن انہیں وڈے وڈے رشیان اور چائنیز ریولیشن انہوں دی گال نی ہے and where we are اسی کتھیاں اے بڑی سوچن دی گال ہے کہ سوشلیجسٹ جیڑے اوکین دیاں کہ دھرم سماجے کندولن ہوندے ہوئے بھی اے سوشل مومنٹ ہے دھرم جیڑے یہ سوشل مومنٹ ہے پر گال لے ہے کہ آج اکیویں سینچیری ویچ انہوں وے آف لائف دی گال ہو رہی ہے سانو اپنے ینگ ایسٹرنو بچیاں نو آج دی ترم جنہوں دھرم دی گال کرنی ہے تا سانو وے آف لائف دی گال کرنی ہے اے کوئی دھرم اسثان یا درما دی وستو نہیں ہے اے چنگی جیون جاچ دی گال ہے جیڑی دھرم دی گال ہے جیڑے دھرم تو نک نچوڑ دے نے بچے گال گال دے ہوتے تا بچیاں نو ہی سمجھانا ہے کہ اپ دیپو بھاو بودھزم دیئے ترم ہے اپ دیپو بھاو کہ اپنے دیوے آپ بنو اپنی روشنی آپ بنو کہ وہ کہیں دے نا کہ لیمپ ڈاز نٹ سپیک اٹھ انٹروڈیوز اٹس سیلف تھرہو اٹس لائٹ تا جد تک اسی بچیاں نو اے گال نہیں سکھاوانگے شاید اسی جیڑی یو وے اوف لائف والی گال ہے او اسی نہیں اچیو کار پاوانگے تو گرنانک صاحب نے یا گرو گرن صاحب نے جیڑی آئیڈیال منقص دی گال کیتی ہے او جیڑی ایسی اپنانی ہے تا ساں نو گرو گرن صاحب نو سمجھنا پہے گا پڑنا پہے گا بھلنا چکاں دی کھما کل سویرے گیارہ مجھے سی فیلم ملنگے واہے گرو جی کا خالصہ واہے گرو جی کی فتا